پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ محبوب اور مغفور ہو جائے گا اور یہ کتاب سنہ میری اپنی تعلیف ہے ابھی زیر تباعت ہے اسی میں سے بھی سونے کی سنتیں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں سونے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ سنت نمبر ایک سونے سے قبل وضو کرنا سنت ہے سونے سے قبل وضو کرنا سنت ہے حضار شد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کی طرح وضو فرماتے اس لئے جو ہے سونے سے پہلے سنت ہے کہ آپ وضو کر لیں سنت نمبر دو سونے سے قبل مسواق کرنا سنت ہے حضار انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بستر پر تشریف لاتے تو مسواق فرماتے اور کنگی کرتے حوالہ سیرت شامی جلد سات صفحہ پانچ سو پنتالیس اور آج کے لئے یہ ٹوٹ برش کرنے کا رواج ہے تو کوئی بات نہیں آپ سونے سے پہلے ٹوٹ برش کریں بلکہ میں کہا کرتا ہوں ٹوٹ برش کرنے سے بھی پہلے اپنے دانتوں کو تھریڈ کے ذریعے سے اس میں چکنائی وغیرہ نکالیں اچھی طرح صاف کر کے اب وہ ٹوٹ برش کریں ٹوٹ برش کرنے کے بعد پھر آپ اس مسواق کو برکت کے لئے پھر مسواق کو سنن سمجھ کے بھی دانتوں بر پھیر لیں انشاءاللہ سارے منافع آپ کو حاصل ہو جائیں گے نوٹ اگر میں لکھا آج کے لئے ٹوٹ برش کرنا بھی اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے اگرچہ اصل سنت میں سواق کرنے ہی ہیں سنت نمبر تین سیدھی کروٹ لیٹنا سنت ہے حضر برہ ابن عاظب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر جاؤ تو نماز کی طرح وضو کرو پھر دائیں کروٹ لیٹو تو دائیں پہلو پر لیٹنا یہ سنت ہے حوالہ بخاری شریف جلد نمبر ایک صفحہ اٹیس نوٹ حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ باوضو سونا سنت ہے اگر پہلے سے باوضو ہے مسئلہ عشاء کی نماز کا وقت باقی ہے تو یہ وضو کافی ہے مسئلہ عشاء کی نماز کا وضو باقی ہے تو یہ وضو کافی ہے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں نیز وضو کی حالت میں نیند کا آ جانا ضروری نہیں نیز وضو کی حالت میں نیند کا آ جانا ضروری نہیں اگر لیٹے ہوئے وضو جاتا رہا تو بھی سنت پوری ہو گئی حوالہ فتلباری جلد گیارہ صفحہ ایک سو گیارہ مدب جب آپ لیٹے ہیں تو اب آپ کا وضو کی حالت میں نیند آنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ جب لیٹے آپ کا جسم ڈھیلا ہوا اور آپ کے مفاصل جب وہ جب وہ ڈھیلے ہوئے تو اس پر ہوا اگر خارج بھی ہو گئے وضو ٹوٹ گیا تو آپ کا جو ہے وہ بے وضو ہونا شمار نہیں ہوگا بلکہ آپ وضو کے ساتھ لیٹے ہیں نیند کا وضو کے ساتھ آنا ضروری نہیں ہے یہ بڑی اہم نکتے کی بات ہے اس کو یاد رکھیں بہت سے لوگ اس میں بہت تکلف کرتے ہیں وہ کوشی کرتے ہیں کہ وہ نیند آنے تک ہمارا وضو نہ ٹوٹے اور خروج ری یعنی ہوا خارج کرنے سے اپنا آپ اشتناب کرتے ہیں اپنا آپ کو مشکت میں ڈالتے ہیں یہ حکم نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے وہ لیٹ جائیں وضو اگر ٹوٹ گیا تو ٹوٹنے دیں کیونکہ آپ وضو کے ساتھ لیٹے ہیں سنت پوری ہوگی نوٹ دائیں کروٹ پر سونا صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہے حافظ ابن حجز قلانی رحم اللہ تعالی اس کے فوائد بیان کرتے ہو لکھا ہے کہ یہ حالت بیدار ہونے میں زیادہ معین ہے سیدھی کروٹ لیٹنا بیدار ہونے میں زیادہ معین ہے اس صورت میں چونکہ قلب لٹکا رہتا ہے لہذا نیند سے سکل پیدا نہیں ہوتا نیند سے سکل پیدا نہیں ہوتا غفلت کی نیند نہیں آتی اعتبار نے اس حییت کو جسم کے لیے عصا کہا ہے یعنی جسم کے لیے بہت اچھا ہے یہ اعتبار نے کہا کہ اولاں دائے کروٹ سوئے پھر کچھ دیر کے بعد بائیں کروٹ ہو جائے بائیں کروٹ سے کھانا حضم ہوتا ہے یہ حضم کے لیے معین ہے تو دائیں کروٹ لیٹا اس کے بعد کچھ دیر پر بائیں کروٹ ہو گیا بائیں کروٹ جہاں لیٹنا اعتبار نے لکھا کہ کھانے کو حضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے حوالہ فت الباری جلد گیارہ صفحہ ایک سو دس ملالقاری رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بائیں کروٹ لیٹنا قلب کے لیے نقصان دے ہے اور دائیں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ حیت قبر کی ہے گوہے کہ قبر کی یاد ہے تو دائیں کروٹ لیٹنا گوہے کہ قبر کی یادگار ہے اس سے دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے بھی ایک حکمت ہے لیکن فرمایا کہ بائیں کروٹ لیٹنا قلب کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ قلب پر سارا بوجھ آ جاتا ہے حوالہ جمع الوسائل صفحہ ساٹھ سنت نمبر چار سونے سے قبل چراغ روشنی وغیرہ بھجا دینا سنت ہے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو دروازہ بند فرما لیتے مشکیزے کا مو باندھ دیتے پیالہ پلیٹ ڈھاگ دیتے چراغ گل کر دیتے حوالہ مطالب عالیہ جلد دو صفحہ تین سو چینوے تو گوہے کہ یہ سب کی جو کا اتمام کرنا چاہیے ہاں یہ ہے کہ اگر رات کے وقت زیرو زیرو کا بلب اگر جلائے واہ ہے تو ہلکی بھلکی روشنی کے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز جلائے جیسے روشنی ہلکی آ رہی ہے لیکن عام طور پر جو لائٹیں ہیں وہ لائٹیں ہیں اسی طریقے سے آج کل جو ہے وہ چولے ہیں کیچن میں چولے دیکھ لکھ گیس تو اس کی آن نہیں ہے چولا تو آن نہیں ہے وہ دیکھ لیا اور آگ واگ تو کیسے گھر نہیں جل رہی آج کل جو ہے کینڈل جلاتے ہیں وہ کینڈل کو رات میں جلنے نہ دے بلکہ کینڈل کو پھوک سے بھجا کے پھر سویں کیونکہ کینڈل جو خوشبو کے لیے جو محول کی خوبصورتی کے لیے عام طور پر جلاتے ہیں ان سب چیزوں کو بھجا کر سویں یہ نہ سوچیں کہ خوشبو آتی رہے کے جلنے دو کیونکہ آگے حکمتیں بتائی ہیں کہ کوئی چوہ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ آگ بڑھک جائے سنت نمبر پانچ سونے سے قبل کھانے پینے کے برطن دھاک دینا سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے وقت دروازہ بند کر دو مشکیزے کا مو باند دو یعنی پانی کا برطن دھاک دو برطن اوندہ کر دیا کرو یا برطنوں پر دھکن رکھ دیا کرو اور چراغ گل کر دیا کرو یعنی چراغ کینڈل بند کر دو کیونکہ شیطان نہ تو بند دروازہ کھولتا ہے نہ بندن ڈھیلے کرتا ہے نہ برطن کے ڈھکن اٹھاتا ہے البت چوہ کبھی گھر جلا دیتا ہے تیل کی بتی کو لے کر بھاگتا ہے اس سے آگ پکڑ لیتی ہے اور گھر جل جاتا ہے حوالہ آداب مفرد صفحہ تین سو ستاون یا آداب مفرد کتاب کا آداب مفرد صفحہ تین سو ستاون سنت نوٹ سونے سے قبل پانی اور کھانے کے برطن کھولے نہ چھوڑنے چاہیے اس سے شیطانی تصرفات کے علاوہ حشرات الارزہریلے کیڑے وغیرہ سے بھی حفاظت رہتی ہے چوہ اکثر کھانے کو نقصان پہنچاتے ہیں ان عمور میں سواب سنت کے ساتھ صحت کی اصولوں کی بھی حفاظت ہے انوان رات میں دروازہ بند نہ کرنے پر شیطان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضر واشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت یعنی پاخانہ وغیرہ کے لیے نکلے اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جب آپ واپس تشریف لائے تو ابلیس کو بیج گھر میں کھڑا دیکھا آپ نے فرمایا اے خبیس ہماری گھر سے زلیل ہو کر نکل پھر آپ نے فرمایا جب تم گھر یا کمرے سے رات کو نکلو تو دروازہ بند کر دیا کرو حوالہ مجموع زواید جلدات صفحہ ایک سو گیارہ دیکھنے ناظرین کتنی اہم بات ہے یعنی اپنے گھر کا کمرے کا دروازہ بند کر کے نکلا کرو اس لئے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے فائدہ دیکھا آپ نے شیطان خبیس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تک کو نہ چھوڑا ان تک کو نہ چھوڑا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ تھے اس لئے آپ کو ذرہ نہیں پہنچا سکا دروازہ بند رہنے سے جنات و شیاطین کی علاوہ انسانوں سے بھی حفاظت رہتی ہے دروازہ کھولا دیکھ کر ان کو موقع لگ سکتا ہے ہمت ہو سکتی ہے جو بند پانے میں نہ ہوگی یہ سنت کی برکات ہیں سنت نمبر چھے سونے سے قبل کنگی کرنا سنت ہے یعنی سونے سے قبل بالوں کو سوار لے حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشویلاتے سونے سے قبل مسواک کرتے وضو بناتے اور کنگی کرتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی آپ کی نفاست کا عالم سبحان اللہ حوالہ سیرت شامی صفحہ پانسو پنتالیس نوٹ یعنی بال سوار لیتے چونکہ آپ کے گیسو مبارک تھے بس وقت بال پراغندہ ہوتے ہیں تو سر بھاری معلوم ہوتا ہے نید میں خلل پیدا ہوتا ہے یہ آپ کے لطافت طبع تھی کہ آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگی فرما لیتے تھے سنت نمبر سات سونے سے قبل سرمہ لگانا سنت ہے حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل ہر آنکھ میں اسمد سرمے کی قسم ہے کہ تین تین سلائیاں ڈالا کرتے تھے تین دائے میں تین بائے میں اسمد سرمہ حوالہ شمائل ترمزی صفحہ پانچ حضر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی اس سے آپ سوتے وقت صلائی لگاتے تھے حوالہ سونے ترمزی سال الہودہ جلد سات صفحہ پانچ سو اٹھالیس حضر محمد بن سیرین رحم اللہ تعالیٰ کے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمہ لگانے کے متعلق حضر عناس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ دائیں اور بائیں میں دو دو صلائی لگاتے پھر ایک صلائی دونوں آنکھوں میں لگاتے تھے صبل الہودہ جلد سات صفحہ گیارہ ابن قیم رحم اللہ تعالیٰ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں میں تین اور بائیں میں دو صلائی لگاتے تھے حضر عناس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں میں تین بائیں میں دو صلائی لگاتے تھے دائیں میں تین بائیں میں دو صلائی لگاتے تھے حوالہ ابن ابی شہبہ جلد آٹھ صفحہ چار سو گیارہ نوٹ اگر دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی لگائے تو تمام روایات پر عمل ہو جائے گا تو دونوں آنکھوں میں تین تین سلائی لگائیں تو تمام روایات پر عمل ہو جائے گا سنت نمبر آٹھ سونے سے قبل بستر جھاڑ لینا سنت ہے حضر ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اسے اپنے ازار کے اندرونی حصے سے جھاڑے عدب مفرد اور بسم اللہ کہے اسے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے حوالہ سنن ابی دعود صفحہ چیس سو اٹھاسی نوٹ بستر کے اندر بسوقت کیڑے مقاڑے چھپے رہتے ہیں کہیں یہ باعث سے تکلیف نہ ہو جائیں اس لئے حفظ ماہ تقدم کے طور پر اسے جاڑ لینا بہتر ہے نیز میڈیکل سائنس کے مطابق مختلف قسم کے بیکٹیریاز بیڈ شیٹ پر جم جاتے ہیں جاڑنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں دیکھا سنت کی یہ حکمت سنت نمبر نو دائیں ہاتھ کو دائیں رخصار پر رکھنا سنت ہے دائیں رخصار پر رکھیں یہ سوئے حضر حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشویل آتے ہیں تو اپنے دائیں ہاتھ کو رخصار کے نیچے رکھ لیتے ہیں حوالہ سنت ترمزی صفحہ ایک سو چھتر بخاری شریف صفحہ نو سو چونتیس نیز حضر برائی بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آرام فرماتے اپنا دائیں ہاتھ اور رخصار کے نیچے رکھ لیتے شمائل صفحہ اٹھارہ سنت نمبر دس سر کے نیچے تکیہ رکھنا سنت ہے سر کے نیچے تکیہ رکھنا سنت ہے حضر عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کا تکیہ جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا جس کا بھراو چھال سے تھا آپ کا تکیہ ستا تھا حوالہ سیرد شامی صفحہ پانسو اٹھ سٹھ حضر عبدالع بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس کا بھراو چھال سے تھا حوالہ سیرد شامی جلد ساتھ صفحہ پانسو انتر نوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سوتے وقت تکیہ استعمال فرماتے تھے کبھی ہاتھ سے بھی تکیہ کے کام لیتے تھے خصوصاً سفر میں یہ ہاتھ کے تکیہ بنایا سو گئے بہت سے مصافیہ ایسے لیٹا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ سفر میں کر لیتے تھے حوالہ زاد الماد صفحہ ایک سو ستر تو ناظرین اور حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین اب تک دس سنتیں جب وہ سونے کی ہو گئیں ان کو حرز جان بنائیں خود بھی عمل کریں بچوں کو عمل کریں تکلفاً اور تاقیداً جب آپ عمل کریں گے عمل کروائیں گے تو گوہے کہ نسلوں کے اندر یہ چیزیں برائج ہو جائے گی تو عادت سانیہ بن جائے گی جب طبیعت سانیہ بن گئی تو انشاءاللہ ہر وقت انسان اللہ کی محبوبیت اور جہاں اللہ کی موفرت کا جہاں وہ مورد بن جائے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک پتالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین